اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ہے خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا مزمان اسامہ اجاز ناظرین صوبہ پنجاب میں بجلی چودہ روپے فی یونٹ سستی ہوئی ویسے ہی حکومتی حلقوں میں ایک تہل کا مجھ گیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری کا آغاز ہو گیا ہے لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے جبکہ اس تمام تر معاملے میں ڈاکٹر فاروق ستار خاصا جم کر گرجے برسے اور ان کے جانب سے بڑے میاں صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کو حدف تنقید بھی بنایا گیا اور کہا یہ گیا کہ میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب میں اشرفیاں لٹا رہے ہیں دوسری جانب حافظ نیم و رحمان نے نصف مہینے دھرنا دیا لیکن اس دھرنے کے اب تک سمرات عوام کے سامنے نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ چالیس سے پہتالیس دنوں میں اس معایدے کے اوپر عمل درامت ہوگا جبکہ آج مریم نواز نے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ مطلب کہ دونوں صوبوں کے وزرعالہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اب انہوں نے بھی مہازارائی شروع کر دی ہے مریم نواز نے کہا کہ حکومتوں کے لوگوں کی جیبوں پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کو اگر آپ بے وکوفی سمجھتے ہیں تو یہ بے وکوفی ہم دھڑلے سے کریں گے اسی تمام طرح موضوعات پر گفتگو کریں گے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب نے آپ ایم کیوں پاکستان کے راہنما ہے اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے شکریہ سر پنجاب حکومت کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے اس کو سندھ حکومت جو ہے بے وکوفی قرار دے رہی ہے کیا عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ریلیف دینا تو بے وکوفی نہیں ہے لیکن ریلیف وہ جو عوام کی جیب ایک جیب سے نگال کے دوسری جیب میں ڈال دیا جائے یا دوسری جیب سے نگال کے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے یہ ریلیف نہیں ہے دیکھیں اس کو یوں سمجھنا پڑے گا یہ جو ایک انٹرم ریلیف دینی کوشش کی ہے چاہے وہ پنجاب ہو یا سولرائزیشن کے ذریعے ایک لوگوں کو چمک دکھا کے کرنا جا رہا ہو یہ بیرپا حل نہیں ہے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں آئی پی پیس کا مسئلہ سب سے پہلے ہو جاگر گیا مصطفیٰ گمال بھائی نے ہم اس بات کو کریں گے ان کے ساتھ جو اگریلمنٹس دوہزار تیرہ سے ہوئے میں ان کو ری ویزٹ کر لیجے کپیسٹی چارجز کی مد میں جتنا پیسہ عوام سے نگال کر اور کراچی کی عوام سے بالخصوص طور پر کیونکہ یہاں جتنے ٹیکسز اور جتنا پیسہ یہاں سے نکالا جاتا لوگوں کی جیب سے پورے پاکستان میں کہیں ہی نکالا جاتا تو وہ جو پیسہ نکال کر آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے وہ تو کہیں ابھی تک اس کے سامنے بیریر نہیں لگا تو ہم تو پہلے دنس یہ بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی ایک ریلیف کی بات کر رہے ہیں جس پہ پنجاب اور پنجاب کی چیف پنسٹر صاحبہ اور سابق وزیر اعظم صاحب بڑی خوشی کی نویز سنا رہے تھے اس وقت عوام کو اپنے پنجاب کے لوگوں کو کہ انہوں نے دو مہینے کے لیے لوگوں کو سبسٹی دے دی اچھا یہ سبسٹی انہوں نے کہا کہ ہم نے پینتالیس ارب روپے ترقیاتی بجٹ سے نکالے تو ترقیاتی بجٹ میں کسی اور مجھ سے پیسہ آیا تھا وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے بھائی وہ بھی میری جیف سے نکال کے آپ نے دے دیا اور اس کے بعد میرے ترقیاتی کام روک دینے اپنے سارے آئی پی پیس کو آپ نے پھر بھی پیسے دے دینے یہ پینتالیس ارب روپے جو آپ دو مہینے کی سبسٹی کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو ریلیف دوں گا لیکن پینتالیس ارب روپے عوام کی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے نکال کے ہم وہ بل میں ڈیسٹ کر دیں گے کیوں کر دیں گے ہم تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ چاہے پنجے آپ کے عوام کا پیسہ ہو یا سن کے عوام کا پیسہ ہو پاکستان کا پیسہ ہے بھائی ترقیاتی کاموں سے نکال گے کہ یہ جیف سے نکال لیں گے دوسرے جیف کے اندر سے ڈال دیں گے اہدر سے نکال لیں گے کیا سسٹم بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر آئی پی پیس کامنی مسئلہ ہیں پاکستان میں جو capacity charges کی مد میں پیسے لے رہے ہیں ان کے ساتھ بات کریں negotiate کریں ان اگریمنٹس کو revisit کریں ان کو court لے جائیں یا ان سے جو ہے one to one ملاقات کر لیں پرائنسٹر لیول پر high level پر بات کریں اور یہ جو ان کو پیسے دیے اضافی بوجھ پڑا ہوا ہے وہ نکال لیں لینڈ لائل ناؤسز کو ختم کروا ہے لیکن دیکھئے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو دو مہینے بعد کیا ہو جائے گا بھائی دو مہینے بعد بڑی خوشحالی آ جائے گی 45 ارب دوبارہ سے کہاں سے ہم generate کر پائیں گے 45 ارب روپے پنجاب دے دے 50 ارب روپے سندھ جو ہے وہ سلوریزیشن پر اربو روپے کربو روپے خرج کر دے سندھ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ سے پہلے بھی جتنے پروجیکٹس انہوں نے announce کیے especially سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر وہ کون سے کامیاب رہے کون سے دیر پر رہے وہ کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتے کبھی آنڈی توفان کی نظر ہو جاتے ہیں تو بھائی اس کے اندر بیٹھ کے ان کو ایک پیچ پر آنا چاہیے وفاق کے ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ عوام کا عوام کا ایک ایک مد کا پیسہ دوسرے مد میں دے دیں تو ہم ہم اس کو پر ملکل آواز بلند کر رہے ہیں اور اس میں جتنی بھی بات ہم نے پرائیم نیسٹر صاحب سے کی ہے وہ بھی اسی مد میں ہے کہ پورے پاکستان کو ایک ایک ونگو کے اندر ریلیز دیجئے اور پورے پاکستان کی جو بینیفٹ ہے جو پاکستان پورے پاکستان کے عوام کا جو پیسہ ہے اس کو اس کو اس طرح اس کو اس طرح سے یوٹلائز نہ کیجئے کہ آپ ایک ایک جگہ سے کٹو دی کر کے دوسری جگہ پر جمع کرانے ایڈوکیڈ حسان صاحب صاحب کہیں نہ کہیں آپ کا کہنا بھی درست ہے جب مسائل اجتماعی ہیں تو پھر انفرادی ریوڈیاں کیوں بٹ رہی ہیں بلکل صحیح بات ہے شرجیل میمن جو ہے وہ بھی خوب گرجے ورسے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ عوام کے لیے بجلی کے ریڈ بڑھاتے ہیں بڑے بھائی کم کر دیتے ہیں سر کیا لگتا ہے کیا میاں صاحب اب قومی سطح کے لیڈر کی بجائے اب صوبہی سطح کی لیڈر ہو چکے ہیں اب بظاہر تو ایسا ہی اس وقت نظر آیا کہ انہوں نے تنقید بھی کی وفاق کے اوپر اور صوبہ کو انہوں نے چھاباش دیئے تو ابھی تک تو ہم یہ سوچتے رہے کہ پیمیل این جو ہے وہ پورے پاکستان کی بات کرے سمجھے اس پہ مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا جس کا ایک جوابی ٹوئٹ مریم صاحبہ نے بھی کیا تھا کہ آپ اپنے صوبہ سے بات کریں جی بلکل ایسی ہے ہم اپنے صوبے سے کیا بات کر سکتے ہیں ہم تو اپنے صوبے سے سولہ سال کے صاحب بلکل صحیب مصطفیٰ کمال صاحب نے بلکل اچھی وصل حل دیتی نہ وفاظ حل کرتی ہے نہ کوئی اور حل کرتا ہے تو ہم تو مسائل میں گھرے وے لوگ ہیں کراچی اور ایدراباد کے خاص طور پر اور ہم اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہم فلور آف دا ہاؤس بھی بات کرتے ہیں ہم اجتماعات میں بھی بات کرتے ہیں ہم اتجاج میں بھی بات کرتے ہیں ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اپنے لوگوں کو موبیلائز بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں سے کو سمجھاتے بھی ہیں ہم نے دیکھیں ہم ہر جمعہ کی نماز کے بعد دھرنا نہیں دے سکتے ہمیں لوگوں کو روزگار بھی کمانے دینا ہے ہمیں اس ملک کے اندر انتشار بھی نہیں پیدا کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ ڈنڈی کی سیاست بھی نہیں کرنی ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے مسئلے کا حل نکلے گا اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس فورم موجود ہے ہم اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اپنے احساسات اپنے جذبات اپنے قانونی طریقے اپنانی کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت میں بھی اور وفاق میں بھی اچھا ایڈوکیٹ استان سابر صاحب ہی بتائے گا کہ نصب مہینے دھرنا دیا جماعت اسلامی نے کوئی سمرات دکھائی دیا آپ قانوندان بھی ہے قانونساز اسمبلی میں بھی ہیں کچھ نظر آیا کچھ اس کے فروٹ فول کوئی نتائج سامنے آسکے دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کو دھرنے کے علاوہ چاہد کچھ اور نظر نہیں آتا وہ دھرنے کی سیاساتی کرنا جانتے ہیں ان کے پاس اور کوئی راستہ پورے پاکستان میں نہیں رہ جاتا ہے پاکستان کے اندر ان کے پاس صرف ایک صوبائی اسمبلی کراچی کے اندر ایک سیٹ ہے جس کا ایک ممبر ہے دوسرے جو ممبر ہیں انہوں نے آج تک ہوتی نہیں لیا وہ خود جو ہے امیر جماع اسلامی صاحب خود ہیں انہوں نے نہ وہاں ابھی تک اسمبلی کے اندر ہوت لیا اور نہ ہی انہوں نے اس سیٹ کو جو ہے اس سیٹ سے جو ہے کوئی لاتا لگی کا اظہار کیا نہ وہ سیٹ کو چھوڑا ہے ایون یہ کہ وہ تو کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے بھی ایک یو سی کے چیرمن ہے اور یہاں پر چیرمن ہونے کے بعد ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہیں لوکل گورنمنٹ کے تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کی اپوزیشن میں کسی کو اپنے سب آڈینیٹ یا اپنے نیچے کسی عوضیدار کو دینی چاہیے وہ بھی نہیں دی تو دھرنے سے مسائل اگر حل ہو رہے ہوتے تو پورا پاکستان دھرنا لگا دے ایکی دفعہ اور مسئلے کا حل نکال دے دھرنے سے نہیں ہوگا یہ مسائل مل جل کر اور بات چیت کر کے ایک عوامی ڈیالاغ کرنے کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے کو الزام دینے سے ایک دوسرے کو گالی دینے سے ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے سے حل نہیں ہوگی حسن صاحبیر ایک چیز تو بڑی مذبت مجھے دکھائی تھی جس حلقے سے حافظ نیم و رحمان صاحب جیتے ہیں اس حلقے میں نہ تو وہ موجود ہیں اور نہ ہی ان کی جانب سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسی کو وہاں پر ذمہ داری لگا دی جائے لیکن اس حلقے میں ایک ریزرپ سیٹ کی ایم پی ہے یقیناً ان کا تعلق ایم کیوم پاکستان سے ایک کرن مسوس صاحبہ وہ اس حلقے میں کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں سر یہی کیا معاملہ ہے دیکھیں یہی ایم کیوم ہے اور یہی ایم کیوم کا خاصہ ہے کہ ایم کیوم جس حلقے کے اندر اگر موجود نہ بھی ہو ووٹوں کی صورت میں لیکن عوامی طور پر موجود ہوتی ہے یہ سیٹ بھی ایم کیوم نے ہی دی 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 یہ ایم کیوم کی ہی سیٹ ہے یہ سینٹرل کی سیٹ ہے یہاں ایم اے نے ہمارا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایک دوسری جو ایم پی اے کی سیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ ایم پی اے کی سیٹ کیسے ان کے پاس گئی یہ بارہ آپ خود بھی بتا چکے ہیں حافظ آپ کے انہوں نے ابھی تر یہ سیٹ کو کیوں ایکسپٹ کرنا ہے یا کیوں نہیں ہوت لینا یا کیوں نہیں چھوڑنی ہے چھوڑنا نہیں چاہتے یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہماری با جی وہاں پر شب و روز میند کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں ہم حلقے کے لوگوں کے مسائل کو کیونکہ چانتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں اور حل کر رہے ہیں اس لیے آپ کو ایم کیوم آپ کو ہر اس حلقے میں بھی نظر آئے گی جہاں پر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہاں بھی نظر آئے گی جہاں پر ہماری اس وقت جو ہے نمائدگی ووٹوں کی صورت میں اگر نہیں ہے تو اچھا حسان صابر صاحب یہ بھی بتائے گا آخری سوال لینے چاہوں گا کیا اس وقت اہلیان سندھ اور بالخصوص اہلیان کراچی جو کہ گمبیر مسائل میں گرے ہوئے ہیں کیا اس وقت انہیں کسی قسم کا ریلیف دینے کا حقدار نہیں سمجھا جارہا بجلی کے بلوں میں لیکن بجلی کے بل پر میں نے جیسے بھی عرض کیا آپ کو دیکھیں کراچی انیورسٹی کا بل آتا ہے نو کروڑ روپے مہینے کا بات تر کروڑ روپے کا ڈیفولٹ ہے سندھ حکومت نے پیمنٹ کرنی ہے پانچ کروڑ کی پیمنٹ کی ہے پچھلے دو مہینے پہلے اس کے بعد پیمنٹ مہینے کی این ایڈی کا بھی ساڑھے پانچ کروڑ کا بل ہے سر یہ تو پرانے بیک لاؤگ بلز ہوں گے میرا خیال میں میں آپ سے عرض کرلوں یہ سولرائزیشن کی بات کرتے ہیں سیاسی بات کر رہے گا یہ دو دو پینل دے دیں گے منٹیننس کون کرے گا جو آپ جن لوگوں کو یہ سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں سندھ حکومت بلکل دیئے جانے چاہیے لیکن کیا ان کا بجلی کا بل نہیں آئے گا جن کو سولر پینل دیں گے کیا ان کے پاس یہ دن میں دن میں سولر پینل لگا ہوگا تو وہ رات میں سولر پینل سے بجلی چلا سکتے ہیں عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ سندھ حکومت میں بیٹھ کے حکومت سولہ سال کنٹینیو اور اس سے پہلے بھی دس سال کی پندلہ سال کی حکومت ہے ان کے پاس وفاق کا ان کے پاس اتنا ٹائم انہوں نے گزارا ہے اس سسٹم میں لے کے آئیں چیزوں کو لوگوں کی جیب میں کرپشن کا پیسہ چلا گیا ہے اس کو باہر مکالنے کی بات کریں اپنی جیب کی بات نہ کریں دوسروں کی جیب ہوں گیا اس کی تو بات کر لیں وہ تو سن لیں کسی طور پر کسی طور پر ان معاملات کو ٹھیک تو کریں زمینوں کے معاملات سے تو باہر نکلے تب جا کے لوگوں کی ریلیف کی بات کریں گے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب بہت شکریہ آپ نے اس شوہ میں اپنا قیمتی تفسرہ اور تذزیہ دیا اور اس شوہ کی نہیں اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین بجلی کے نرخ جو ہیں وہ ہر صوبے میں الگ الگ ہیں کیوں نہ یہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ یقصہ ہونے چاہیئے تھے اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے اس سے پہلے ایک بریک کا ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے اور یہ اجلاس وزرعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا جس میں وزرعظم کی جانب سے کہائے گیا کہ جو بجلی کے بلو میں پنجاب میں ریلیو دیا گیا ہے چودہ روپے فی یونٹ وفاق کا قطن اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ دوسرے صوبے بھی بسم اللہ کریں سیاست نہ کریں اگر وہ ریلیو دینا چاہتے ہیں تو وہ عوام کو ریلیو دیں ہم ان کے ساتھ ہیں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے اگر اپنی عوام کو ریلیو دیں گے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے اس وقت ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے جو آپ جماعت اسلامی کے راہنما ہے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب سر آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے ہی بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہوگی جبکہ بڑے میاں صاحب کہتے ہیں کہ بجلی سستی ہوگی آج کہائے جا رہا ہے کہ ہمارا اس بجلی کے جو بلس میں جو ریلیو دیا گیا ہے جو یونٹس میں پیسے کم کیے گئے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن دوسری جانبی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی صوبہ عوام کو ریلیو دینا چاہ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں سر کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پورے سینریو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصل میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ ہے ہی درست نہیں بات یہ ہے کہ ہمارا کہنا تو یہ تھا کہ آئی پی پیس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں اور آئی پی پیس اس طرح لوٹ رہی ہیں اس ایشو کو ایڈرس کیا جائے اب انہوں نے جو دو مہینے کے لیے چودہ روپے یونٹ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہا ہے کہ پنجاب کے خزانے سے ادا کی جائیں گے تو پنجاب کے خزانت تو ان کا ذاتی خزانہ نہیں ہے نا پنجاب کا خزانہ تو عوامی ٹیکس سے بنا ہوا ہے تو اگر عوام کے ٹیکسوں سے ہی جمع شدہ پیسہ پھر انہیں آئی پی پیس کو آپ دے دیں گے تو ایشو نہ تو پرمنٹلی ریزولو ہو رہا ہے اور نہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ایڈرس ہو رہا ہے کہ آئی پی پیس نے جو لوت مار کا بزار گرم کا رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے اس لیے ہمارا کہنا تو یہ ہے اور ہماری جد رجعہ جس نقصت کے لیے ہے وہ تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس طریقے کے لوت مار کے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا سلطلہ ہے اسے ختم کیا جائے تو آئے وہ بڑے میہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے میہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہیں بتیجے بھنجے یہ جو پورا خاندان ہے ان کا جو ایک چمتکار ہے اس سے میرے خیال میں اب عوام بے خوب بننے والے نہیں ہیں اور دو مہینوں کا ریلیف کوئی ریلیف بھی نہیں ہے تو اس لیے حافظ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر درامت کیا جائے پیتالیس دن کے اندر انہوں نے تحقیت ہے کہ آئی پی پیس کا جو بھی آوڈٹ وغیرہ ہے جو جانچ پر تال ہے وہ بھی شروع کر دی جائے گی اور کوئی اچھا واضح ریلیف عوام کو دینے کا اعلان کر جائے گا تو اس کے انتظار میں ہم ہیں اور ابھی کمیٹی کا شہر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی مزاکرہ دی کمیٹی کے ایک ہاتھ دن کے اندر تو دیکھیں اللہ کرے کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو جائے ورنہ آدروائیز ہم نے تو خیر یہ تحقیہ ہوئے جماعت اسلامی اس کی تیاری بھی کر رہی ہے حاوی صاحب بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے بھی کرتے پھر رہے ہیں اور کل کراچی میں بھی پورے کراچی کے ذمہ داران کا اشتمہ ہوا تھا یہ تیارہ نوری اقویں یہی دے ہوا تھا کہ اس پورے مسئلے کو آخر تک پہنچائے جائے گا کیونکہ عوام زندہ نہیں رہ سکتے جو صورتحال اس وقت ہے بیجلی کے بلو کی اور دوسرے اس موقع پر ایک بڑی اپورنٹ بات میں اور کرتا چلوں کہ آج ہمارے ماشاءاللہ وارٹر بورڈ نے بھی بلکل اس کے پانی کے بلوں میں اضافہ کا اعلان کیا ہے پانی فراہم ہی کر رہا ہے سیوریج کے سسٹم کو دلست نہیں کر رہا ہے سیوریج میں چودہ فیصد سیوریج میں چودہ فیصد بل میں اور پانی میں نو فیصد اضافہ سر اور خفیہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے خفیہ رکھا گیا ہے تو اب بصیبت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو کر رہی ہے نا وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب یہ کراچی کے لوگوں کے لیے سیکیوریٹی رسک بن چکی ہے کہ کراچی کے لوگوں پر اضافی بوچے بوچ اس سے پہلے دیکھیں کہ سٹی کانسل میں انہوں نے ایک ایسی زبردستی کی خرارداد منظور کرائی اب مرسلہ وحاف صاحب نے جس نے ٹول ٹیکس کراچی کی شہریوں پر لگا دیا پھر ایمیو سیٹی کے نام سے چارکیز جائے ہیں وہ بیجنی کے بلو میں شامل کر دیا اور اب وارٹر بوٹ کا جو اس انسلہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ اس میں جو زیر زمین پانی لوگ نکال لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ٹیکس سیبل کر دیا ہے اور اب یہ جو بلو میں پانی کے بلو میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے تو ایک مصیبت ہے جو ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہی جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگی یہ تین پارٹیاں ٹیپل پارٹی نون لیگ اور ایم کی ایم انہوں نے ایک ایسی نہوست کی فضہ بنا رکھی ہے جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یہ معاملے چلتے رہیں گے اسی طریقے سے جتو جہد بلاخر اسی پر جا کر ختم ہوگی اچھا ایڈوکیٹ صرف الدین صاحب یہ بھی بتائے گا کہ نصف ماہ دھرنا دیا اور چوپیس پچیس کروڑ عوام کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے جنگ بہت خوش اسلوبی سے لڑی اور آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے لڑی لیکن سر عوام کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب چالیس اور پیتالیس دن کے ایک لولیپاپ دے رہی ہے عوامی حلکوں کا کہنا ہے معذرت اگر آپ کو برا لگے تو کہ جماعت اسلامی اب ایک لولیپاپ دے رہی ہے کہ پیتالیس پچاس دن میں اس کے سمراز سامنے آئیں گے اس کے اثرات جو ہیں جو کچھ بھی فوائد ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن سر کافی دن تو گزر چکے ہیں عوام یہ بھی بولتی ہے کئی نہ کئی عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی صحافی برادری آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی تاجر برادری آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن سر کیا لگتا ہے کہ جنگ بے نتیجہ ہی رہی اچھے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ لولیپاپ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اور کون سمجھ رہا ہے یہ بھی ایک بڑی اجیسی جیر ہے دیکھیں عوام تو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی ہے جو لوگوں کے ایشوز کو لوگوں کے مسائل کو اٹھا رہی ہے اور حد کرنے کی جدد جہد کر رہی ہے ورنہ باقی تو کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں ہے باقی تو یا تو اقتدار کے پنگوڑے میں لٹی ہوئی ہیں اور یا پی ٹی آئی ہے تو اس کا صرف اس وقت ایک ایشو ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں کسی طریقہ سے باقی تو عوام ایشوز کو کوئی ٹیک اپ بھی نہیں کر رہا لیکن جماعت اسلامی نے یہ ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی پوری اختیار کی ہوئی ہے اور یہ دھرنہ اس کا ایک حصہ تھا ٹھیک ہے دھرنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک تو عوام کے اندر بیتاری پیدا ہوئی آئی پی پیس کا کہاں پاکستان میں لوگوں کو پتا تھا آئی پی پیس کو تو پاکستان میں جماعت اسلامی نے لوگوں کو پتا ہے اور آج سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ آئی پی پیس کسی طرح نوٹ رہی ہیں ورہا لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہو کیا رہے ہیں تو جماعت اسلامی نے ہی اس جنگ کو شروع کیا ہے جماعت اسلامی اس جنگ کو کوٹوں میں لڑ رہی ہے سڑکوں پہ لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی لوگ اثر میں یہ کہہ بھی کون رہے ہیں کہہ کوئی بھی نہیں رہا کہہ وہ حاصلین رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنے کچھ کرنے کے لئے نہیں ہے تو جماعت اسلامی نے کچھ حاصل کیا نہیں کیا بھئی جماعت اسلامی کی سٹریٹیجی ہے نا ہم نے ٹھیک ہے پندرہ دن تک دھرنا دیا سولہ دن تک دھرنا دیا اب ہمارے پاس کیا کہ کی سٹریٹیجی ہے اس میں ایک پہلا سٹیپ ٹھیک ہے یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ بات ٹھیک ہے ان سب کاموں کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے بہت اچھی بات ہے ٹائم لے لیجئے تحریری معاہدہ کر لیجئے کوئی بندوخیں لے کے تو لڑائی کرنی نہیں تھی نا تو پہلا سٹیپ یہ ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتا تو اس کو دوسرا سٹیپ تیسرا تو مطلب میدان بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں کوئی کہیں یہ ہے تھوڑی ہے اور الحمدللہ ہم کسی اس کے لئے دھوکہ دیں گے نہ کوئی انتخابات ہونے والے ہیں نہ اسمبلی کے اندر ہم موجود ہیں نہ کوئی ہماری حکومت بنانے کا کوئی مسئلہ ہے بگارنے بننے کا تو ہم تو صرف اور صرف اسی کام کے لئے لگے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیلے اور اپنی آئیشیاں ختم نہیں کر رہی اور جو بھی حضبیق سلاف کی جماعتیں ہیں بڑی جماعتیں جن کو سو کال بڑی جماعتیں آپ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری اپنے ذاتی ایشیوز میں لگی ہوئی ہیں کہ سمجھیں میں سیٹے کم ہو گئیں زیادہ ہو گئیں وہ بھی ٹھیک ہے بہت بڑا ایشیو ہے لیکن بارکب عوام کا جو بسنا ہے اس کو صرف جماعت اسلامی ٹیک اپ کی ہوئے تو ہم تو انشاءاللہ اس کو کریں گے اچھا ایڈوگیٹ سیف الدین صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا پنجاب کے عوام کی طرح ہماری جو سو کال سندھ حکومت ہے کیا اسے بھی ریلیف نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ بھی بتائے گا کیا سندھ کے عوام اور بالخصوص کراچی کے عوام کے سستی بجڑی کے حقدار نہیں ہیں دیکھیں پنجاب کی حکومتیں جو ریلیف دیا ہے وہ بھی بہت ہی عارضی ہے ٹیمپریلز ہے نا سندھ کی حکومت تو وہ یہ عارضی ریلیف بھی دینے کی نہ نیت رکھتی ہے نہ اہلیت رکھتی ہے نہ کرے گی کیونکہ سندھ کی حکومت نے تو سوائے لوٹ بار کے سوائے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اور کچھ اس کا وطیر نہیں اچھا سندھ نے جن بڑیروں کی حکومت ہے وہ ہی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے تو وہ تو بیچارے اس کا مزا کھڑا رہے ہیں اور بھار کر یہ دونوں کے درمیان ہیں لیکن میں نے کہا کہ بیسک ایشو یہ والا ہے ہی نہیں کہ دو مہینے کے لیے آپ نے ریلیف دیا چودہ روپے پر یونٹ کا تو وہ کوئی ریلیف ہے نہیں یہ دیتے ہیں نہیں دیتے اس سے ہمارا اتنا مالا لینا دینا نہیں ہے لیکن سندھ کی حکومت کے حوالے سے ضرور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے جس طریقے سے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور جس طرح کراچی میں لوگ سڑکیں پانی گٹر ہر چیز کے لیے لوگ اب ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں وہ بڑی بھیانک صورتحار ہے اور کراچی کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ اب بالکل کہتے ہیں نا ناک تاکوانی پہنچ گیا ہے اب وہ ہمارے مرتبہ صاحب دو ازاروں کے سربراہ بن کے بیٹھے میں مزید جن میں کراچی وارٹرین سیوریج کورپریشن ہے اور دوسرا سن سولیڈ بیس مینجمنٹ ہے کراچی چپٹر اس کے بھی ہوئی ہیں لیکن دونوں کے حالات دیکھیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پیپلز پارڈی نے قبضہ تو کر لیا کراچی کی میئرشپ کے اوپر لیکن عوام کو کوئی دینے کی نیت ہی نہیں ہے نہ اہلیت ہے نہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نہ حکومت نہ ریلیف دے گی نہ ریلیف دینے کی نیت ہے اور نہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے باہر کے بیسک ایشو ہمارا فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ آئی پی بیس کا جو دھندہ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے مات ہے اس کو اسے ٹھیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب الدین صاحب بہت شکریہ آپ کے تذیر کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ناظرین بات ہو رہی تھی بجلی کے نرخوں کے حوالے سے پنجاب حکومت نے تو ریلیف دے دیا لیکن سن کی حکومت نے کیا کیا سوائے بیان بازی کے جبکہ اس وقت ایمکیم ہو یا پاکستان بیپلز پارٹی ہو یا پھر نونڈیگ ہو ان تینوں نے ہی مل کے یہ ایک حکومت بنائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک جگہ اسٹینڈ نہیں کر رہے اور کہیں نہ کہیں یا تو اس کو پابلیسٹی اسٹینڈز کہیں یا پھر اس کو پولیٹیکل اسٹینڈز کہیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید نشتر چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ کمر بستہ بھی رہتے ہیں اسی تمام تر صورتحال کے والی سے بات کریں گے اس وقت ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے آپ ماہر قانون ہیں بیرسر علی طاہر صاحب سر آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے بیرسر صاحب کس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ پورا سینریو یہ جو حالات و واقعات ہیں تینوں جماعتیں حکومتی جماعتیں ہیں نون لیگ کی حکومتیں اتحادی ہے پیپلز پارٹی اتحادی ہے ایمکیم پاکستان اور تینوں ہی ایک دوسرے کے خلاف کمر بستا ہے تنقید نشتر شلا رہی ہے کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں سر پبلیسٹی اسٹنٹس کہیں گے یا پولٹیکل اسٹنٹس کہیں گے یا واقعی تینوں جماعتیں سنجیدہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ قریبا کوئی پانچ ایک سال ہو گئے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو اٹیک کرتی ہیں بٹھ کے اندر ایک جو آپ ڈھٹھائی جس کو کہلیں وہ یہ آگئی ہے کہ وہ برا ایکسپوس کر کے اپنے آپ کو پاور پولٹیکس کر رہی ہیں یعنی خاص پور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ پاتھ کر لیں خاص پور پر تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آپس میں اتحادی بھی ہیں ایک دوسرے کو صدر اور وزیر آزم بھی بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے گورنر بھی اپنے اپنے صوبوں میں لگا رہے ہیں اتیار ہو رہے ہیں مگر ایک دی سیم ٹائم وہ کیونکہ گھبراہٹ کا شکار ہیں جو گرتی ہوئی مقبولیت ہے عوام کے اندر تو ایک دی سیم ٹائم یہ پاور پولٹیکس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ تیر چلا رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے تیر بھی چلا رہے ہیں فٹیلٹی میٹی میرے خیال میں ایک چیز کے اوپر ہمیں بری کلیریٹی ہونی چاہیے جو آپ کا سوال ہے اور وہ کلیریٹی اس بات کے اوپر ہے کہ دس از اونلی جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لپ سروس یہ لپ سروس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ پاکستان میں کہیں ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ٹکر کی ایک ریس آجاتی ہے صدر پھر وزیر آزم پھر گورنر پھر چیف منسٹر پھر حضرہ پھر مشیر اور پھر باقی سیاستدان تو سب کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی ایک لپ سروس ہے یہ صرف لفاظی ہے اور صرف زبان سے چلنے والے تین ہیں اگر وہ ہماری کمفرٹیبل پہ آ کر وہ حکومت کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کا پلان اب ظاہر ہے یہی ہے کہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بوستر کرنے کی ظاہر ہے یہ تو نہیں مان سکتے کہ ہم ایک ڈیل کے تحت یہاں بیٹھیں ہیں اور ہم سے پاور انجوائی کرنے آئے ہیں تو انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے گولہ باری لگزی ہونے جاری رکھنی ہے اور یہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر کئی موقعیں آئے ہیں جن کے اندر کہ ایک میٹنگ ساتھ پوری پی ڈی ایم کی ہوتی تھی پھر پی ڈی ایم ٹو کی ہوتی تھی اور ایک دے رکھتے بعد اپس میں ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہوتے میں یہ سمجھتا ہوں صرف میں آخری ایک جملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوزار پچیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور یہ دوزار پچیس میں جب تک الیکشن انانس نہیں ہو جاتا یہ میرا ایک تجزی ہے تب تک یہ اسی طرح صرف لفظوں تک بات رہ گی اور اس کے بعد یہ پارٹیاں دوبارہ جیسے جو پری الیکشن ہم نے دوزار چوبیس والا دیکھا اس موڑ میں چلی جائیں اچھا بیرستر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے بات کی دہشتگردی کی سر میں میری نظر میں جو کارساس پہ ایک ٹرافک حادثہ ہوا ہے یہ بھی کسی دہشتگردی سے کم نہیں ہے آپ ماہر قانون ہیں شروع سے کوشش یہی تھی کہ اس مدے کے اوپر لے کر آئے جائے آپ کو کیونکہ یہ جو بجلی کے معاملات ہیں سر یہ تو دھرے کے دھرے ہی رہیں گے لیکن سر اگر ٹرافک حادثوں کی بات کی جائے قتل و غارت گری کی بات کی جائے اور بڑے لوگوں کی اشرافیہ کی بات کی جائے تو سر بشرا زیدی 1985 میں ایک ٹرافک حادثہ تھا جس میں بشرا زیدی جا بھاگ ہو گئی تھی سر پھر اورنگزیب قتل کیس پھر شازیب قتل کیس جس میں شاروک جتوی جو ہے وکٹری کا نشان بنا رہے تھے سر پھر یہ ٹرافک حادثہ جو کارساس پہ ہوا ہے ایون کے ملزمہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی تو سر کیا لگتا ہے تو پھر وہ والا کال صحیح تشاہ سکرات کا تیب اکرات کا کہ قانون ایک مکڑی کا جالہ ہے اور اس کو طاقتور پھار دے گا اور غریب اس میں پھز جائے گا جی اب اس کے اندر تین باتیں ہیں ایک تو یہ مکڑی کے جالے والی بات ہو گئی پاکستان میں تو یہ ٹرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیگل سسٹم بنایا ہے اس کے اندر آپ نے ایسے کونسیپس جو اسلام میں نہیں تھے ان کا سہارہ لیتے ہوئے آپ نے امیر آدمی کا قانون کے شکنجے میں آنا بڑا مشکل بنا اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو خود پیٹشنر تھا ویسے میں وکیل ہوتا ہوں اس کیس میں میں خود پیٹشنر تھا جس میں میں نے جام ویس کچھ چیلنج کیا تھا ممبر شیف ڈسکولیفیکیشن کے اوپر اور ایلٹی میٹلی آپ نے دیکھا وہ بھی دیت دے کے چھوٹا تھا کہ اس کو الٹی میٹلی پھر پیٹشنر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا ہمارے ہی اس کیس کی وجہ سے کیونکہ وہ ڈسکولیفائی ہو جاتا تو دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا وہ پیش نہیں ہوئی اب میں دیکھ رہا تھا عامر منصوب قریشی صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کی بات کو وہ دو کانٹرڈکٹری باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بے لیبل کیس ہے اس وجہ سے اس کا ریمان نہیں مانگا گیا اور دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ دماغی مریضہ تھی بے لیبل کیس تب بنتا ہے جب ان کے پاس جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو اگر ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ قتل کا کیس بنتا ہے اس میں کوئی ریمان لینا چاہیے تھا اور اگر یہ دماغی مریضہ ہیں تو بھائی ان کا ڈرائیونگ لائسنس کس نے بنا دیا یا تو دماغی مریضہ نہیں ہے تو یہ بڑا ایک عجیب سا ڈیفنس پاکستان کے اندر آگیا ہے جی کہ دماغی مریض ہے اور اس کو کسی طرح نکالو اور نکالنے کے بعد اس کو باہر بجوا دو لیکن جس طرح آپ نے ظاہر جعفر وغیرہ کیکے کیسیز میں دیکھا قانون میں سیویل سوسائیٹی کے پریشر کی وجہ سے فورا سا ایکچینج آ رہا ہے اور میں بلکل سرٹن ہوں مجھے اپنی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے میں بلکل سرٹن ہوں اور وکیلوں کو بھی آپ فورا سا صافیوں کو بھی اس چیز میں کلیڈڈ لیں وکیلوں کو شاید فورا سا زیادہ دے لیں کہ وہ بھی پرو بونو ایسے کیسیز لیتے ہیں میں اپسلوٹلی سرٹن ہوں کہ ان کو جو ہے وہ سزا ہوگی اور لازمی ہوگی یہ ظاہر ہے آپ کا کیونکہ سوال تھا کہ کیا یہ دہشتگردی نہیں ہے یہ دہشتگردی کے کیسیز میں تو نہیں آ سکتا لیکن اس کے اندر سزائیں ضرور موجود ہیں اور میرے خیال میں اس پروسیکوشن کو لوجیکل اینڈ تک لے کے جانا سی ان کو سزا دلانی سے سر دہشتگردی اچھا بیرسہ صاحب وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس حساب سے تو سزا بنیتی ہے جی there is no much proof that is required the proof is in the pudding there is a CCTV video and there are two people who are dead it's a clear cut case of conviction صحیح اچھا بیرسہ صاحب کوئی سبق کیوں نہیں دیا جاتا کوئی مثال کیوں نہیں قائم کی جاتی اس طرح کی cases میں اس سے پہلے شازیب قتل case میں شاروک جتوئی نے victory کا sign دیا اس سے پہلے اورنگزیب قتل case میں جو جو بھی لوگ جو اس میں ملوث تھے جتنے بھی لوگ تھے وہ چاہے کانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلقار کیوں نہ ان کو بھری کر دیا گیا سر بچھرہ زیدی قتل case میں جو سانحہ جو تھا traffic traffic کے case میں traffic حادثے کے case میں معذرت وہ لوگ بھی نہیں پکڑے گئے سر دی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اگر case پہ جو ہے وہ focus کر کے comment کروں میرے خیال میں police بچانے کی کوشش کرے گی لیکن مجھے میں برا سرٹن ہوں کہ اس کے اندر conviction بھی ہو جائے گی جہاں تک ظاہر ہے آپ کی چند ایک societal level پہ جو بات ہے میں اس سے agree کرتا ہوں جی بلکل یہ سارا کچھ اس شہر میں ہوا ہے اور at the expense of repeating myself کہ آپ نے جو جو provisions introduce کرائی ہوئی ہیں اس میں امیر بندہ بچ جاتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ برا شفٹ آ رہا ہے اور شازیب کے case میں بھی آپ دیکھیے اس سے پہلے جو بشرا زہدی والا جیسے آپ نے case کا اگر وہ چیزیں بہتر نہ ہوتی تو شازیب کی جو ہے وہ چھپ کر کے نکل جاتا ہے لیکن وہ نکلا تو نہیں اس کو سزا ہوئی وہ جیل میں بھی رہا ultimately ظاہر ہے وہ قانونی آپ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک انڈلیجنس دکھا دی کیونکہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو نہیں دکھانی چاہیے تھی غلط تھی لیکن انہوں نے دکھا دی میرے خیال میں over all چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو خاتون ہیں ان کو سزا ہو جائے گی ظاہر ہے کمیر آدمی کی دیوی تو وہ ہیں لیکن وقت کم ہے اور یہاں وقت اختتام کی جانے پہنچ چکا ہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان اسام اجازت کو دیجئے گا اجازت کل پھر ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ